یہ ہماری خوشیوں سے چینی روشنی اس روشنی نے میرے باپ کی قبر میں کیسی آگ لگا دی ہوگی آپ نہیں جانتے آپ کی سگی ماں جائی بہن بہو پرائی ہونے کی ضدت کو کس طرح برداشت کر رہی ہوگی آپ نہیں جانتے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں توقیر ناصر غیر معمولی مقام رکھتے ہیں وہ نیچرل ادھکاروں میں سریں فیرست رہے ہیں پی ٹی وی کے سنہری دور میں یہ چہرہ ہر گھر کا میمبر رہا ہے اور ہر گھر میں انہیں پسند کیا گیا توقیر ناصر نے اپنے کریئر میں سینکڑوں کردار نبھائے کہیں وہ سسٹم سے باغی ہو کر گھوڑے پر سوار ڈکیت کے رول میں نظر آئے تو کہیں پولیس آفیسر کی یونیفارم میں ظالم معاشرے سے جنگ کرتے کہیں غسیلے چوہدری کے رول میں تو کہیں ایک خدا ترس بابا کے کردار میں غرض ان کا ہر کردار سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے توقیر ناصر ہی وہ واحد ادھکار ہیں جنہیں شو بز انڈسٹری میں اینگری ینگ مین کا خطاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے غسیلے نوجوان والے کئی کردار نبھائے جو کہیں اپنی غیرت کو للکارنے والوں سے اعلانے جنگ کرتا ہے تو کہیں اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے سسٹم کو پچھاڑ دیتا ہے توقیر ناصر نے ہر بڑے ادھکار کے ساتھ کام کیا بلکہ ہر بڑے ادھکار نے ان کے ساتھ کام کیا اور پی ٹی وی کے سنہری دور میں راج کرنے کے بعد یہ نایاب ہیرہ کئی سالوں سے میڈیا سے دور ایک خاموش زندگی گزار رہا ہے ہر وقت سکرین کی رونک بننے والا یہ ستارہ اب کئی سالوں سے گمنامیوں میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہیں جب تک اس دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا حکتار کو اس کا حق نہیں ملے گا جب تک استحصال ہوتا رہے گا جنگ جاری رہے گی توقیر ناصر 14 ستمبر 1957 کو مزفرگر میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم ڈیرہ غازی خان اور ملتان سے حاصل کی اس کے بعد وہ لاہور آگئے اور 1981 میں پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ توقیر ناصر فوج میں جانا چاہتے تھے اور خاکی وردی سے انہیں بے پناہ پیار تھا جس کے لیے انہوں نے تھگو دو بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے ان پر اینگری اور جذباتی کردار بہت فٹائے توقیر ناصر فوج میں جانے میں تو ناکام ہوئے لیکن زمانہ طالب علمی میں ہی انہیں شو بیز میں کام کرنے کا موقع ملا جسے انہوں نے ابتدائی طور پر محض ایک شغل سمجھا کیونکہ نہ ہی آپ کا پس منظر شو بیز سے تھا اور نہ ہی آپ خود اس کے شوقین تھے آپ کے ایک استاد کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے تھا اور انہوں نے آپ کا آڈیشن لیا یوں آپ کی سیلیکشن ہو گئی توقیر ناصر نے 1975 میں ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا وہ جب رنگرنگ دنیا کا احصہ بنے تو یہ پی ٹی وی کے عروج کا ابتدائی زمانہ تھا پی ٹی وی کے سکرین پر بڑے بڑے نام جلوہ گر تھے جن کے درمیان اپنی جگہ بنانا بہت مشکل تھا دوسری طرف پی ٹی وی پر کام کرنا کسی اعزاز سے کام نہ تھا لوگ سالوں ریڈیو اور تھیٹر پر کام کرتے اور پھر ہی جا کر انہیں پی ٹی وی میں جگہ ملتی لیکن توقیر ناصر نے اپنی پہلی پرفارمس ہی پی ٹی وی کی سکرین پر دی جس میں انہیں بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا توقیر ناصر نے اپنے پہلے ڈراما میں لیجنڈری اداکار سلیم ناصر کے بیٹے کا کردہ نبھایا جو انگن ٹیڑا آخری چٹان اور دیگر کئی لاسوال ڈراموں سے جانے جاتے ہیں توقیر ناصر نے ڈراما میں لیڈ رول نبھایا تھا پروڈیوسر نے ان پر بھاری بوجھ ڈالا مگر توقیر صاحب ساری امیدوں پر پورا اترے مظلومہ کی مدد کرتا ہوں بس اس بات کے سزا اس بات کے سزا کہہ بات کے سزا پولیس کی حراست سے فرار ہونے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سزا میرا قصور کیا تھا توقیر ناصر کے ابتدائی میگا ہٹ ڈراموں میں دریا شامل ہے دریا سرائی کی کلچر پر بنایا گیا ایک شاہکار ڈراما تھا یہ ان ڈراموں میں شمار ہوتا ہے جن کی کامیابی سے متاثر ہو کر سرائی کی کلچر پر ڈرامے بننا شروع ہوئے اور لوگوں نے وہ دنیا وہ کلچر وہ تہذیب دیکھی زبان کی اس مٹھا سے واقف ہوئے اور سرائی کی لوگوں کی سادگی سے آشنا ہوئے جس کا کریڈٹ توقیر ناصر جیسے لوگوں کو جاتا ہے ڈراما سریل دریا کی کہانی بہت ہی شاندار تھی اس میں توقیر صاحب نے سامل کا کردہ نبھیا تھا جو کہ ایک ایسا لڑکا ہوتا ہے جس کے اندر دکھوں کے امبار ہوتے ہیں ان کی بیوی بختاور مر جاتی ہے جس کا دکھ ان کے لیے ایک ناصور بن جاتا ہے وہ آئندہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے لیکن انہیں مجبوراً سمینہ پر زیادہ سے شادی کرنا پڑ جاتی ہے اور یوں انتہائی شاندار ایموشنز کے ساتھ یہ کہانی آگے بڑھتی ہے اس ڈراما کی کاسٹ میں مدرجہ بالا کے علاوہ راشد محمود اور خالد سلیم بٹن ہم آیا تھے توقیر صاحب کے مقبول ڈراموں میں راہیں بھی شامل ہیں اس ڈراما میں انہوں نے جورا کا کردہ نبھایا تھا ڈراما کی کاسٹ میں غیور اختر، سلیم شیخ، مسعود اختر، نسیم وکی، حبیب، جابر سلطانہ اور سمیرہ یوسف سرے فرش تھے اس ڈراما میں فلمی دنیا کے ہیرو حبیب کو بھی باپ کے رول میں دکھا گیا توقیر ناصر اس میں بھی ایک اینگری نوازمان کے روب میں نظر آئے جو غیور اختر کے مدے مقابل ہوتے ہیں جنہوں نے چوہدری کا کردہ نبھایا تھا یعنی ایک طرف غیور اختر تھے اور دوسری طرف توقیر ناصر نسیم وکی نے اس ڈراما میں فلق کا کردار نبھایا جو کہ غیور اختر کا بیٹا ہوتا ہے جبکہ سلیم شیخ خالد کے کردار میں نظر آئے توقیر صاحب بیس سال تک یکے بعد دیگرے ہر سال تسلسل کے ساتھ میگا ہیڈ ڈرامے دیتے رہے انہیں صفے اول کے اداکاروں میں شمار کیا جاتا تھا جو ہر پروڑیوڈوسر کے لیے مشکل سے مشکل کردار کے لیے پہلی ترجیح ہوا کرتے تھے توقیر صاحب ان اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جو ہر طرز کے کردار نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے مقبول ڈراموں میں ایک حقیقت ایک افسانہ درد اور دامن پرواز عشق کا این بالو پر کشکول جاد پیا کی آئے خاموشی جوٹی لنڈا بزار اور لال عشق سرے فرشت ہیں اگر بات کریں لنڈا بزار کی تو یہ بھی ایک شاہ کا ڈراما تھا اس ڈراما میں انہوں نے یاور حیات کا کردار ادا کیا ڈراما کے مرکز کردار بالی کو بابا ریلی نے نہایت خوبصورتی سے ادا کیا اس ڈراما میں آپ بالی کے دوست ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین میں مہر خاندان ہوتا ہے جس کے سربراہ کا کردار وسیم عباس نے ادا کیا کہانے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی پر پروان چڑتی ہے اور آخر میں بالی مہروں کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اور اسے سزائے موت ہو جاتی ہے ایک دہائی سے زائد عرصہ گزارنے کے بعد اس ڈرامے کا سیکول بنایا گیا جس کا نام لال عشق رکھا گیا کہانے کو وہی سے شروع کیا گیا بالی کی سزائے موت اس کے اچھے روئی کی وجہ سے عمر قید میں بدل جاتی ہے اور وہ رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے امریکہ میں دونوں خاندانوں کے بچے پڑتے ہیں جہاں انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے وہ اپنی خاندانی دشمنی سے واقف نہیں ہوتے رہائی کے بعد دشمنی پھر سے شروع ہو جاتی ہے اور تھریل سے برپور کہانی آگے بڑھتی ہے اس ڈراما کے رائٹر خلیل و رحمان کمر تھے جنہوں نے پہلے پارٹ میں خود بھی عدکاری کی تھی توقیر ناصر متعدد فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں ان کی پہلی فلم قیامت کے بعد تھی لیکن انہوں نے فلم کی دنیا میں زیادہ کام نہیں کیا کیونکہ اس وقت فلم زوال کا شکار ہو چکی تھی اور ایسی فلمیں کم ہی بنتی تھی جو فیملی کے ساتھ مل کر دیکھی جا سکیں حکومت پاکستان کی جانب سے توقیر ناصر کو پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ سن 2000 میں ان کو ستارہ امتیاز ملا 2005 میں پہلے انڈیس ایوارڈ میں ان کو ڈراما سیریل ماہ اور ممتہ کے لیے بیسٹ ایکٹر کے طور پر بھی نامزد کیا گیا 2009 میں ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے ڈریکٹر جنرل کے عوضے پر بھی مقرر کیا گیا اور انہوں نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دی وہ دو سال تک اس عوضے پر فائز رہے اس کے علاوہ انہیں ماضی کریم میں بھی الہمرا لاہور کا ڈریکٹر مقرر کیا گیا توقیر ناصر کی شخصیت امومی طور پر تو بہت ہی سنجیدہ ہے اور انہوں نے کردار بھی ایسے ہی نبھائے ہیں لیکن ان کی طبیعت میں ایک کامیڈی کا پہلو بھی ہے جس کے لیے ایک مشہور واقعہ قابل ذکر ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ڈراما میں توقیر ناصر کے ساتھ عثمان اور سمینہ پیرزادہ کام کر رہے تھے دونوں ڈراما میں بھی میاں بی بی ہوتے ہیں جن میں طلاق ہو جاتی ہے عثمان پیرزادہ اپنی بی بی سمینہ کو ڈراما میں تین دفعہ طلاق کہتا ہے جس پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے دونوں پر فتوہ لگ جاتا ہے کہ ان میں حقیقی طور پر بھی طلاق ہو چکی ہے میڈیا ٹاک کے دوران توقیر ناصر سے اس معاملے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ڈراما میں میں نے بھی ایک خاتون کو تین بار قبول ہے قبول ہے کہا ہے کوئی مجھے تو بتایا کہ میرا کیا بنا چاہو تو میرے نال رہ سکتی ہو چاہو تو شاہ مرید کے ساتھ جا سکتی ہو توقیر ناصر ایک اہد کا نام ہے ان کا کام اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے اور کتابوں میں پڑھائے جانے کے لائق ہے توقیر ناصر نے ایک شاندار کریئر کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ذاتی زندگی بھی گزاری ہے وہ لہور میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں لہور میں ان کا عالی شان گھر ہے جس میں زندگی کی تمام سہولیات موجود ہیں توقیر صاحب کے بچے بھی عالی تعلیم جافتا ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرمائیں پاکستان کی شوویز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باس آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کمی انسان نہیں ہوتے گا ان کی کوئی کوئی عزت نہیں ہوتی تو تو ایک کمی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے چاچا تمہیں پتا ہے یہ میرا پیارا بھی ہے میرا بیلی بھی ہے اور رہے گا